دو انڈین نے یو ایسے میں کیا ایسا جرم جس کو دیکھ کے پولیس نے پکڑ لیا اپنا سر آپ بھی اس ویڈیو کو دیکھے ہو جائیں گے حران اور پریشان کیا ہوں تھے یہ دو انڈین کیا تھا ان کا جرم کیسے پولیس نے ان کو پکڑا میں بتاؤں گا پوری ڈیٹیل آپ کو اس ویڈیو میں تو بنے رہنا ہے ان تک دوستو تو دوستو یہ سٹوری شروع ہوتی ہے باسٹن یو ایسے سے جہاں کی پولیس نے دو انڈین بزنسمن کو ارسٹ کیا ہے ویزا اور امیگریشن فراڈ میں اور اس کو بہت انوکھا کرائیم انہوں نے بتایا ہے اور اگر یہ کرائیم ثابت ہو جاتا ان دونوں پہ اوپر دو بزنسمن کے اوپر ان کو پانچ سال کی قید اور دھائی لاکھ ڈالر تک کا جرمانہ ہو سکتا ہے تو دوستو چلیے بتاتے ہیں ان کے نام دوستو ایک کا نام ہے بلویندر سنگھ جن کی عمر تھرٹی نائن یئر آل اور رام بائی پٹیل جن کی عمر ہے چھتی سال تو چلیے دوستو بات کرتے ہیں کہ انہوں نے یہ نوکھا کرائیم کیسے کرتے تھے اور کیسے انہوں نے یہ شروع کیا اپنا پلیننگ تو دوستو یہ بلویندر سنگھ اور رام بائی پٹیل یو ایسے میں باسٹن اور اس کے آس پاس کے ایریوں میں نائن شاپس نو دکانے رن کرتے تھے جو آف لائسنس جہاں کارنر شاپ میں چھوٹی دکانے آپ بزنس سمجھلو کی رن کرتے تھے نو کی نو یہ دونوں پارٹنرشپ میں رن کرتے تھے اور ان کے پاس جو جہاں تر ایمپلوئیز تھے وہ انڈین بیکراؤنڈ کے ہی تھے جن کے پاس جہاں تو ویزا کم ہوتا تھا جہاں ان کے ویزے کی جو ایکسپیری ڈیٹا وہ آنے والی ہوتی تھی جن کے آپ کہہ سکتے ہو جن کے پاس ویزا کے ایشوز تھے تو ان کا کام دوستو اچھا چل رہا تھا لیکن جلدی امیر ہونے کی چاہت میں اور لالچ کے چلتے ہوئے انہوں نے دوستو ایک سکین چلائی ایک انہوں نے ایک پلان بنایا کہ کیسے ہم جاتو رات امیر ہو سکتے ہیں جلدی پیسہ بنا سکتے ہیں انہوں نے اپنے ہی ایمپلوئیز کو ایکسپلوڈ کرنا شروع کر دیا اور ان کے ساتھ ہی ان کو بتانا شروع کیا کہ اگر آپ نے اپنا ویزا بروانہ ہے یا اپنے اپنا امیگریشن سٹیٹس جو ہے اس کو بہتر کرنا ہے ہم آپ کی ہیلپ کریں گے آپ کو ویزا ایکسٹینڈ کروا کے دیں گے اور آپ کو گرین کارڈ تک کی سویدہ ہم دلوا کے دیں گے جس کے بدلے میں آپ کو ہمیں بیس ہزار ڈالر تک کا اس کا فیز دینی پڑے گی تو دوستو اگر آپ کو پتا کہ اگر آپ بھی فورن کنٹریز میں رہ رہے ہیں اور آپ کہیں جگہ کام کر رہے ہیں اور آپ کا ویزا ختم ہونے والا آپ کی فیملیز ہیں آپ بھی یہی سوچو گے کہ یار کسی نہ کسی طریقے میرا ویزا ایکسٹینڈ ہو جائے میری سٹے آگے ایکسٹینڈ ہو جائے اور اس پہ اگر آپ کا اونر ہی شاپ کا بولے کہ میں آپ کو یہ ہیلپ کروں گا تو آپ کے پاس شک کرنے کی زیادہ گجائش نہیں ہے تو دوستو یہ کیا کرتے تھے اپنی ہی دکانوں پہ جس میں سے نو میں سے آٹھ میں یہ آلڑی کر چکے تھے یہ فیک روبری کرواتے تھے ان کے ہی بندے روبرز بن کے ڈاکو بن کے شاپ پہ آتے تھے اور اسسسٹن کی کنپٹی کے اوپر بندوق رکھ کے اسے پیسوں کی ڈیمانڈ کرتے تھے اور اس کو ہلکہ ہلکہ مارپیٹ کے اس کے ساتھ کرتے تھے اور انہوں نے دوستو انٹرسٹنگلی جو کیمریز ہیں جو ان کے سی سی ٹی وی کیمری شاپ میں ہوتے تھے ان کے اینگل بھی اسی طرح رکھے ہوئے تھے تاکہ جو وکٹیم ہیں وہ لگے کہ بلکل مجبور تھا اس کے پاس کوئی چوئیس نہیں تھی اور دوسرے نمبر کے اوپر انہوں نے کیمری اور انگل کے اس طرح سے سیٹ کیے تھے کہ جو روبرز آئے ہیں ان کے فیس اچھی طرح پولیس کو دکھنا پائیں اورڈر ہی انہوں نے کور تو کیا ہوتے تھے لیکن یہ زیادہ کلو نہیں دیتے تھے اور اس کے اوپر اور حیرانی والی بات ہے کہ جب سٹور روب ہو جاتا تھا اس کے اگزیکلی فائف اور سکس منٹ کے بعد یہ پولیس کو انفارم کرتے تھے کہ ہمارے سٹور میں روبری ہو گئی ہے تو آپ آکے تو کرائم کو رپورٹ کریں تو دوستو اس سے کیا ہوتا تھا جب پولیس آتی تھی وہ سارا سی سی ٹی وی چیک کرتی تھی وہ بلیو کرتی تھی کہ ہاں روبری ہوئی کیونکہ امریکہ میں آپ کو پتا ہے کہ ایسے سے روبری جو ہوتی ہیں شاپس کے اوپر وہ کامن ہیں جہاں آپ کہہ سکتے کہ زیادہ ہوتی ہیں تو دوستو اگر آپ سوچ رہے ہیں کہ اس میں ویزا کا اور امریکشن کا کیسے آ گیا پہلو ہم آپ کو بتاتا ہوں تو دوستو دو ہزار سن میں اکٹوبر میں یو ایس سے نے ایک سپیشل ویزا ناؤنس کیا ہوا تھا جس کو بولتے ہیں یو ویزا اس کے بارے میں آپ کو تھوڑا سا بتاتا ہوں یو ویزا دوستو ان کے لیے ہے جن کے جو قرائم میں انوالد وکٹمز ہیں جن کے اوپر منٹلی کو ٹورچر ہوا ہے جہاں جن کے اوپر کوئی ایسا سولٹ ہوا ہے اور وہ اب کام کرنے کی حالت میں نہیں ہے جہاں ان کا ویزا اکسپیری ہونے والا ہے تو اپنی کنٹری میں واپس نہیں جاتے جا سکتے تو انہوں نے وہ ویزا ناؤنس کیا تھا جو سپیشل ایک طرح کی کیٹیگری ہے تو یہ بلویندر اور رام بائی پٹیل اسی ویزے کا فیدہ اٹھاتے ہوئے اپنے ورکر سے بیس ہزار ڈالر لے کے وہ ویزا اپلائی کرتے تھے ہمارے ایمپلوئی کے ساتھ ایسے رابری ہوئی ہے اور اس کو گن دکھائی گئی ہے اب وہ مینٹلی آنویل ہے تو آپ کو ویزا اکسٹینڈ کرنے کے لیے وہ گورنمنٹ کو بولتے تھے اور جب میں آپ کو پہلے بتا دوں کہ جب انہوں نے نو میں سے آٹھ سٹوروں میں یہ ایسی اورکیسٹر رابری کروائی تو پولیس کو بھی تھوڑا سا شک ہونا شروع ہو گیا کہ باستن میں اتنے سٹورز ہیں ان کے سٹوروں میں ہی جیدہ تیو رابری ہو رہی ہے اور آپ کو پتا ہی ہے کہ وہ ہماری پولیس تو ہے نہیں ہے انہوں نے تے یو ایس کی پولیس انہوں نے تے پورا جڑ تک جانا تھا کہ یہ کیسے ہو رہا ہے تو جب پولیس نے ایک تیم کو سیٹ اپ کیا اور ان کے بارے میں اور جاننا شروع کیا تو یہ پولیس نے یہ پایا کہ ان کے سٹور کافی آفٹن یہ ریسیب ہو رہے ہیں رابری ہو رہی ہے اور جب بھی کوئی رابری ہوتی ہے ان کے سٹور کے اوپر جیدہ تر جو کرائیم میں رپورٹ ہوتا ہے پانچھے شے منٹ کے بعد یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک آپ کے سٹور پر رابری ہوئی ہے وہ بھی آم رابری وہ تو اسی ٹائم پولیس کو انفارم کریں گے تو جب پولیس نے جیدہ دگ اس کو کرا جیدہ اس کو دیکھا تو پولیس نے پایا کہ جو نو میں سے آنٹ سٹور سے ان میں سے دو سٹوروں نے آلڈری یو ویزا پلائی کر بھی دیا تھا جو کی سپیشل سٹیٹس ویزا ہے جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے تو دوستو ایسے کرتے پولیس نے اور اس کو سرچ کرنا شروع کیا بلوینڈر کی اور رام بائی پٹیل کی ایکٹیوٹی کو نوٹ کرنا شروع کیا اور ان کے بزنس کو اور جیدہ کھنگالا تو ان کو یہ پایا کہ یہ ایک طرح کا فیک اور کیسٹر کرائم کرتے تھے اپنے بندوں کو ویزا دینے کے لیے ان کے ویزا اپلائی اپلیکیشن بنانے کے لیے تو جب دوستو پولیس نے جو دو بندوں نے یو ویزے کی اپلیکیشن ڈالی تھی جو ان کے ہی امپلوئی تھے ان کو پکڑا پہلے تو انہوں نے صاف منہ کر دیا کہ نہیں نہیں یہ کرائم ہوا ہے ہمارے ساتھ نائنصافی ہوئی ہے یہ سارا جب انہوں نے پولیس کو بتایا تو پولیس نے آپ کو پتایا جب تھوڑی سی سکتی کی تو وہ بول پڑے کہ ہاں جی جی ہمارے ہی جو مالک ہیں انہوں نے ہمیں بتایا تھا کہ آپ ہمیں کوپریٹ کریں ہم آپ کو ویزہ اور گرین کارڈ کی سویدہ لے کے دیں گے اور اس کے بدلے میں انہوں نے بتایا پولیس کو کہ یہ بیس ہزار ڈالر ہم سے چارج کرتے تھے تو آپ دیکھیں کہ نو سٹوروں میں سے آٹھ کو یہ اورڑی روب کروا چکے تھے کتنے یہ میں کہہ سکتا ہوں کہ دم ہی ہو سکتے ہیں جہاں لالچ نے اتنا ان کو گھیر لیا کہ انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ پولیس یہ نہیں سوچے گی کہ نو میں سے آٹھ سٹوروں پہ آپ کے اوپر ہی روبری ہو رہی ہے اگر کسی سٹور میں روبری ہوتی ہے تو وہ پانچ سے چھ منٹ کے بعد پولیس کو کرائم کو رپورٹ کرے گا تو پولیس نے جی یہ بھانٹا پورا ان کا فوڑا اور بلویندر سنگھ کو نیو یورک سے اور رام بھائی پٹیل کو باستن سے انہوں نے ریسٹ کیا جب ریسٹ کیا تو انہوں نے پولیس کے آگے سارا کچھ اگل دیا سارا کچھ بتا دیا کہ یہ کیسے فراڈ کرتے تھے کیسے ہی انہوں نے ایکسپلوئٹ کیا اپنے ہی پلوئیس کو اور کیسے یو ایس کی جو یہ سپیشل کیٹاگریزی یو ویزا اس کا فیدہ اٹھانے کی کوشش کی تو پولیس نے ان کو پھر پکڑ کے ان کے اوپر کیس بنایا کیس ان کا چل رہا ہے جب کیس پروو ہو جائے گا تو ان کو پانچ سال تک کی دونوں کو اور دھائی لاکھ دولر تک کا جرمانہ ہو سکتا ہے تو دوستو ایسے پولیس نے یہ سارا کیس کریک کیا دوستو یہ ہے آج کی ہماری کرائم سٹوری آپ اپنے کمنس میں بتانا آپ کو سٹوری یہ کیسے لگی اور آنے والی سٹوریز کے لیے آپ پلیس اس چینل کو سبسکرائب کرنا لائک کرنا اور شیئر کرنا میں آپ کو ملوں گا اگلی کرائم سٹوری میں تب تک کے لیے ایس یو جول دوستو چاہن